ہلو فرینس اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اس کے انجنے یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا انجنے کشور کمار سورپینل کے حوالے سے ایک مختلف قسم کی رائے پائی جاتی ہے اور ایک عجیب سا مسکنسپشن بھی ہے لوگوں میں عام ہی ہے آپ سب کو پتا ہے کہ تین قسم کے جو ہیں وہ پینلز آویلیبل ہیں جس میں ایک جو ہے وہ مونوکسٹلائن ہے اور دوسرا ہے پولیکسٹلائن اور تھن فلمز آج کے لیکچر میں جس چیز کو میں نے کور کرنے کوشش کی ہے اور مسکنسپشن جو ہے اس کو دور کرنے کوشش کی ہے وہ میں نے مونوکسٹلائن اور پولیکسٹلائن میں کیا ہے کیونکہ ایک مختلف قسم کی متس چل رہی ہے کہ جو پولیکسٹلائن ہیں وہ مختلف یعنی جو اپنا ایشیا کنٹری یعنی پاکستان انڈیا اس میں نہیں لگ سکتا مختلف قسم کی انگل چاہیے مونوکسٹلائن کے بارے میں ایک عجیب رائے جائے جانی جو ہے وہ دوستوں کے بیچ میں ہے کہ مونوکسٹلائن کے لیے کون سی ویدھر چاہیے یا پولیکسٹلائن کے لیے میں نے یہ سمجھا کیوں نہ اس مسئلے کو آج الابرئیٹ کیا جائے اور اسی مسئلے پر ڈسکس کیا جائے جس سے یہ دوستوں کو اویرنس پیدا ہو جائے کہ ان کو یہ سمجھ میں آئے کہ کون سا پینل ان کے لیے لازم ہے کیا واقعی بھی مونوکسٹلائن جو ہے وہ ٹھنڈے ویدھر کے لیے ہوتا ہے یا پولیکسٹلائن کے لیے کوئی خاص ایٹماسفر چاہیے یا کوئی خاص ایریا چاہیے یا کوئی خاص موسم چاہیے ہم امید رکھتے ہیں کہ اس ویلا کو دیکھنے کے بعد آپ کا یہ کانسپٹیوی کلیر ہو جائے گا اور آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو جائے گی کہ دونوں پینلز میں کیا ڈفرنس ہے اور کیا ان کے فوائد ہیں تو آئیے چلتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف مونوکسٹلائن اور پولیکسٹلائن میں ہوں آپ کا انجنئر کشور کمار اور میں گدشتہ پانچ سالوں سے سولر انجی کے شعبے سے وابستہ ہوں مزید معلومات اور ہمارے پروڈیٹس کو جانے کے لیے آپ وزر کر سکتے ہیں ہمارے ویب سائیڈ ایس کے انجنئرن ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے کو اور لائک اور شیئر کر سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج کو ایس کے انجنئرن ڈاٹ پی کے کو پولیکسٹلائن سیل اور کمپی ریجن بیٹوین مونو اینڈ پولی سیل مونوکسٹلائن سولر سیل سولر سیل بنانے کے لیے جو مین انگریڈنس ہے یا جو راو مٹیریل ہے وہ سلیکان ہوتا ہے اور سلیکان کو جو دنیا میں پروڈکشن کر رہے ہیں مختلف ممالک کر رہے ہیں اور مختلف ممالک میں سے چائنا جو ہے وہ سب سے آگے ہے اور برازیل، نوروے، انڈیا اور یو ایس اے یہ بھی بہت سارے ممالک ہیں جو سلیکان کو پروڈکشن کر رہے ہیں مگر یہ بھی زین بنشین کر لیں کہ ہر ملک میں جو بھی سلیکان پروڈکشن ہو رہا ہے ہر کسی کی اپنی اپنی کمپوزیشن ہے یعنی اگر میں یہ بات کہوں کہ چائنا میں جو دنیا میں سب سے لارجسٹ سلیکان پروڈکشن کنٹری ہے تو اس میں بھی مختلف بلوکس ہوتے ہیں یعنی مختلف بلوک کی جہاں سے سلیکان پروڈکشن ہو رہا ہے تو ہر کسی بلوکی اپنی اپنی کمپوزیشن ہوتی ہے تو جو مونو کسلائن سولر سل ہوتا ہے اس کو بنانے کے لیے یہ لازم ہے کہ جو بھی سل مونو کا سل بنے اس کے لیے جو را مٹیلر نکلے وہ ایک ہی بلوک کا ہو یعنی اس میں ایک کسی بھی قسم کا کوئی بھی مکسچر یا بہار سے دوسرا کوئی انگریرنس نہیں ڈالا جائے گا اب اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو وہ سل ہوتا ہے اس کی جو افیشنسی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ سنگل یعنی را مٹیلر سے بن رہا ہے یعنی سنگل پیس سے بن رہا ہے اور اس کی افیشنسی بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس کی پیورٹی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اچھا اس سے دوسرا یہ بھی فائدہ ہو جاتا ہے کہ جو سنگل سیل سے جب بنتا ہے یعنی سنگل راو مٹیرل سے بنتا ہے یعنی سنگل اینٹ سے جو بنتا ہے اسے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی جو ہیٹ سسٹینڈبلٹی ہوتی ہے سولر پینل کی کیونکہ کوئی بھی سولر پینل جو ہوتا ہے وہ جو الیکٹرسٹی پیوڈوس کرتا ہے وہ میکزیمم الیکٹرسٹی جو پیوڈوس کرتا ہے وہ پندرہ سے لے کے تھرٹی فائیو ڈگری سنٹی کرے تک وہ اپنا میکزیمم پاور جو ہے وہ پیوڈوس کرتا ہے جیسے جیسے وہ آگے اس کا یعنی اتماسفرکل ٹیمپریجر اگر بڑھتا جاتا ہے تو اس کی ایفیشنسی بھی ریڈوس ہو جاتی ہے مگر اس سے فائدہ نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی جو لائف ہوتی ہے اس پینل کی یا اس سیل کی وہ بھی ریڈوس ہو جاتی ہے مگر کیونکہ یہ اس میں کسی بھی قسم کا کوئی دوسرا راو مٹیل نہیں ڈالا جاتا ہے یعنی ایک ہی قسم کی جو انٹس ہوتی ہیں یا ایک ہی قسم کا جو راو مٹیل ایک ہی بلاک سے نکلتا ہے اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کی یہ جو لائف اسفان ہوتا ہے یعنی لائف جو اس کی پینل کی ہوتی ہے اس میں بھی فرق نہیں آتا اس کو جاننے کا ایک آسان طریقہ ہوتا ہے کوئی بھی جو مونو جو کس لائن سولر سیل ہوتے ہیں وہ بالکل ایک اسکوائر شپ کا ہوتا ہے مگر اس کی جو سائیڈیں ہوتی ہیں اس کو شیو آف کیا جاتا ہے اس کو بہتر لک بنانے کے لئے جب یہ بن جاتے ہیں اور کسی فریم میں ڈالے جاتے ہیں تو وہ ان کا جو کلر ہوتا ہے وہ بالکل ایک بلیکش کلر کا ہوتا ہے سموتھ بلیک کلر ہوتا ہے اور اس میں کسی بھی قسم کا اگر آپ اس کو نزدیک سے دیکھیں گے تو کسی بھی قسم کا کوئی ٹیکسچر جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا اچھا یہ بھی لازم ہے کہ مختلف کمپنیز اس کی جو مونو کسٹلائن سولر سیل ہوتا ہے اس کی جو لائف اسپان ہے وہ پچیس سال کہتے ہیں مگر کلیم یہ بھی کیا گیا ہے کہ اس کی جو لائف پچیس سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے پولی کسٹلائن سولر سیل پولی کسٹلائن سولر سیل میں کیا ہوتا ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ مختلف ممالک سولر سلیکون جو ہے وہ پیڈیوز کرتے ہیں اور مختلف ممالک سولر پینل بھی بناتے ہیں مگر کیونکہ چائنا میں یہ سلیکون کی پروڈکشن زیادہ ہے تو پولی کسٹلائن میں کیا ہوتا ہے کہ جو مختلف قسم کے جو راو مٹیرل نکلتا ہے ان کو آپس میں مکس کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو مختلف قسم کے پینلز بن رہے ہیں یعنی وہ پینلز پولی کے ہوں یا مونو کے ہوں اس میں سے اگر کوئی ویسٹیج بن جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں ان سب کو ملاتے ہیں ان کو بلینڈڈ کرتے ہیں ایک ساتھ ملا کے پھر ایک نئے قسم کا سولر پینل بنایا جاتا ہے جس کو پولی کسٹلائن سولر پینل بولتے ہیں یا سولر سیل بولتے ہیں اچھا اس میں ریزن مندوسرا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ اس کو دیکھیں گے کیونکہ اس میں مختلف پینلز مکس کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا جو کلر ہوتا ہے وہ بلویش نظر آتا ہے اور اگر آپ اس کو گوھر سے دیکھیں بلکل نزدیک سے یا ویجولی اس کو انسپیکٹ کریں گے تو آپ کو ہمیشہ اس کے اندر ایک ٹیکسچر جو ہوگا وہ آپ کو نظر آئے گا یعنی ٹیکسچر فیل ہوگا مختلف قسم کے جو سلیکون کا راو مٹیرل ہے یا جو ویسٹیج ہے اس سے بنا فیل ہوگا اب کیونکہ مختلف قسم کے جو سولر سیل ہوتے ہیں ان کو آپس میں مکس کیا جاتا ہے اور ہر سو سولر سیل میں جو راو مٹیرل نکل رہا ہے یا جو ویسٹیج ہے اس کی ہر کسی کے اپنی اپنی افیشنسی ہے جس کی وجہ سے جو وہ پولیکسٹلائن کا سولر سیل ہوتا ہے اس کی افیشنسی بھی اس پہ بڑی افیکٹ کرتی ہے اور جو کلیم کیا جا رہا ہے آج تک وہ تیرہ پرسن سے سولہ پرسن تک اس کی افیشنسی ہے یعنی مونوکسٹلائن جو ہے وہ پندرہ سے بیس پرسن تک ہے اور پولی جو ہے وہ تیرہ سے سولہ پرسن ہے دوسرا یہ ہے کیونکہ مختلف کمپوزیشن پینل میں ڈلی ہوتے ہیں جس کے وجہ سے اگر ہیٹ اس اٹماسفر کی بڑھ جاتی ہے تو اس کی افیشنسی بہت افیکٹ کرتی ہے اور جس کی وجہ سے اس پینل کی جو لائف ہے یعنی لائف سپون ہے وہ بھی چھوٹی ہو جاتی ہے یعنی اس کی زندگی بھی کم ہو جاتی ہے اور جلدی وہ ختم ہو سکتا ہے آپ اس کو دیکھ لیں یہ جو ایک ویجولی آپ اس کو دیکھیں گے آپ دیکھیں گے اس کا بالکل آپ کو ایک ٹیکسچر نظر آئے گا یعنی سموتھنیس آپ کو نظر نہیں آگیا ایک ڈیفرنٹ قسم کا ٹیکسچر آپ کو نظر آئے گا اور کلر بھی آپ دیکھیں گے اس کا بلوش قسم کا ایک کلر آپ کو جو ہے اس میں نظر آ رہا ہے اب اس کو تھوڑا کمپیر کر لیتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ مختلف قسم کی میٹس چل رہی ہے کہ کون سا لگانا چاہیے کون سا نہیں لگانا بھئی مونو صحیح ہے پولی صحیح ہے بھئی مونو جو ہے وہ تھنڈے لائکم میں نہیں چلے گا گرم لائکم میں چلے گا پولی تو اس حساب سے میں نے ایک چھوٹے سے اس شیٹ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اور یہ بلکل آسان ہے کہ بھئی جو مونو کسٹلائن ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے وہ ایک سنگل ہی راہ مٹیرل سے بنتا ہے اور پولی جو ہوگا اس میں مختلف قسم کے جو راہ مٹیرل اور جو ویسٹیج ہوتی ہے سلیکون کی اس سے بنایا جاتا ہے ایفیشنسی کے حساب سے اگر دیکھیں تو مونو کسٹلائن کی ایفیشنسی پولی کسٹلائن سیل کے ایفیشنسی سے زیادہ ہے یعنی مونو کی جو ایفیشنسی وہ پندرہ سے بیس پرسنٹ تک ہے اور پولی کی جو ایفیشنسی ہے وہ تیرہ سے سولہ پرسنٹ تک ہے اسپیس ایفیشنٹ اب اسپیس ایفیشنٹ سے کیا مقصد ہے اگر آپ کسی جگہ پہ سولر پینلس لگا رہے ہیں اگر اس کی ایفیشنسی زیادہ ہے تو وہ جو سسٹم ہے وہ کم آپ کے سولر پینل کی جگہ لیں گے یعنی جہاں پہ دس لگیں گے وہاں پہ آٹھ لگیں گے کیونکہ وہ اس کی ایفیشنسی زیادہ ہے مگر اگر ہم پولی کیسٹلائن کے پینلس لگائیں گے تو کیونکہ ان کی ایفیشنسی کم ہے تو جہاں پہ دس لگنے چاہیے پینلس وہاں پہ آپ کو بارہ لگانے پڑیں گے یعنی آپ کا اسپیس بھی زیادہ لے گا آگے چلتے ہیں کہتا ہے کہ پرفارمنس جو ہے وہ مونو کیسٹلائن کی اگر زیادہ ہیٹ ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا پندرہ سے پینٹیس ڈگری سینٹی گریڈ تک مونو کیسٹلائن جو سولر پینلس ہوتا ہیں وہ اپنی مکمل آپ کو جو ہے وہ آؤٹ پور دیں گے مگر جب پولی کیسٹلائن میں ہم جائیں گے تو اگر اٹماسفر کی ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے پینٹیس ڈگری گریڈ سے بڑھ جاتا ہے جو پاکستان میں بہت سارے الائک ہیں جو پچاس ڈگری سینٹی گریڈ تک چلے جاتے ہیں گرمیوں کے موسم میں تو ان کی پرفارمنس بہت کم ہو جائے گی پہچانے کا آرام سے اور آسان طریقہ ہے جب بھی آپ مونو کو مونو کیسٹلائن جو سیل ہوتے ہیں ان کو دیکھیں گے تو آپ کو بالکل ایک بلوش بلیکش کلر آپ کو نظر آئے گا اس میں کسی بھی قسم کا ٹیکسچر نظر نہیں آئے گا مگر جو پولی ہوتا ہے اس میں آپ ایک تو اس کا بلو کلر ہوگا اور اس میں آپ کو مختلف قسم کی ڈیزائن ٹیکسچر جو ہے وہاں کو نظر آئے گا ہاں یہ بات ضروری ہے کہ مونو کیسٹلائن جو سیل ہوتے ہیں وہ زیادہ ایکسپینسیو ہوتے ہیں کیونکہ اس میں سے جو بھی سولر سیل جو مونو کے لیے بنایا جاتا ہے وہ ایک ہی راب مٹیلے سے بنایا جاتا ہے تو اس میں سے ویسٹیج زیادہ ہوتی ہے اور جس کے وجہ سے وہ ویسٹیج سے زیادہ وجہ سے وہ جو پینل کی پرائز بڑھ جاتی ہے اور وہ پرائز جو ہے وہ آگے جو لاسٹ کنزیومر ہوتا ہے اس کو پیڈ کرنا پڑتا ہے اگر ہم پولی کی بات کریں تو اس میں ویسٹیج جو بھی ہوتا ہے ان سب کو ملا کے ایک آپ ایک قسم کا ایک نیا جو ہے وہ پولی سیل بن جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی جو ہے وہ جو پرائز ہے وہ بھی کم ہوتی ہے کیونکہ جب راو مٹیرل اور جو آپ کا جو ویسٹیج ہوتا ہے اس کو ملا کے جب آپ پینل بنائیں گے تو آٹومیٹکلی اس میں ویسٹیج نہیں کے برابر ہوتی ہے جس کے وجہ سے وہ جو پینل ہوتا ہے اس کی پرائز بھی کم ہوتی ہے لائف اسپان جو ہوتی ہے یعنی لائف لائن یا جو لینٹ آف وائرنٹی اگر ہم بولیں تو مونو کرسٹلائن کی زیادہ ہوتی ہے یعنی وہ پچیس سال تک بھی ہو جاتی ہے کچھ ایسے پینل ہیں جو پچیس سال سے زیادہ بھی چلتے ہیں مگر پولی کرسٹلائن میں مختلف کمپوزیشنز کا راو مٹریل ڈالا جاتا ہے تو ہائی ہیٹ میں تو ویسے ہی اس کی لائف کم ہو جاتی ہے مگر اس کی تھارولی بھی لائف جو ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے تو میں نے آج ایک یہ جو ہے کنفیوجن دور کرنے کی کوشش کی ہے کہ اور سمجھنے کی بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو میجر ڈیفرنس دونوں پینلز میں کیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا جو اووریو وہ بھی آپ کا کلیر ہو گیا ہوگا اور سمجھانے میں بھی آپ کو میں نے اس چھوٹے سے ویلاگ میں کوشش کی ہے جو بلکل خاص اور مین پوائنٹس کو کور کروں جو جس سے آپ کا ویجن جو ہے وہ کلیر ہو جائے ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے اس چینل کو شیئر لائک اور سبسکرائب کریں گے اور اپنے دوستوں میں یہ جو انفارمیشن ہیں جس طرح سے آپ کے دوست اور آپ کے جو احباب اور جو لگانے والے اس سے مستفید ہوں